ناظرین میں ہوں آپ کا مذہبان شیخ اقبال حسین دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی سوچ ٹی وی لئیہ کے تاریخی اثار جاننے کے سلسلے میں آج ہم موجود ہیں پرانے کمیشنر کے بنگلہ پر یہ کن کمیشنر کا بنگلہ تھا جانتے ہیں میاں امداد حسین سرائی لیکی سے جو اس سورے ہنا ہے اسلام علیکم میاں سید والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ بنگلہ آپ کی معلومات کے مطابق کب بنایا گیا تھا اور کس نے بنایا تھا یہ کمیشنر راس اور جو جب ذلہ لئیہ بنا تھا انگریزی طور کی ایک مٹی یادگار مدوم عمارت ہے جس کی ہر دیوار جو ہے نا تقریباً تین سوہ تین فٹ چوڑی ہے پکی خشت اور کچھی خشت کا استعمال ہے اینٹوں کا لکڑی کا اور وہ پرانا چونہ اور دال وہ ختم ہو چکی ہے اینٹیں لوگ لے گئے ہیں تین کونے تھے اس کے ادھر جب میں یہاں آیا تھا آج سے پچیس تیس سال پہلے یہاں تین کونے تھے سامنے لینڈ میں آپ نے دیکھے تھے میں نے دیکھے تھے دو ایک دیکھا تھا میں نے دو اور مذہر فرماتے تھے اور والے صاحب نے بہتی سال پہلے ان کی تصویر لی ہوئی تھی جب یہ بنگلہ بلکل اچھا حالت میں تھا جی جی یہ دریاز سے تھوڑا سندھ سے اس طرح تھا تو تب ہی یہ بچ گیا نہیں تو باقی شہر ملیہ میٹ ہو گئے ہیں پرانی جو مارتیں تھی یہ اب جو ہے نا زہرہ محموریل ٹریس جرنل عبدالعزیز جو ان کا اسپتال ہے ان کی والدہ کے نام زہرہ محموریل ان کی لیبریری کی ہے پرانا تبلیغی مین مرکز کے ساتھ ہمارا جو ایک بند مک رہا ہے ختم ہو رہا ہے مرک اس کے ساتھ ہے یہ اب جو ہے نا تقریباً چار دیواری آگے یہ بھی ختم ہوگی اوکاف کی جگہ ہے یہ اچھا یہ کرنا راز کی قبر بھی موجود ہیں بلکل اس سے تقریباً دو سو قدم پر سامنے ہمارے ایسے سمجھ لیں مغربی اور شمالی کونے میں وہ سامنے شاشتر دربار کے اس طرح ابھی بھی موجود ہے اچھا جن جگہاں ہم کھڑے ہیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پرانے شہر کی باقیات ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور اصل شہر یہی تھا بلکل اصل شہر یہی تھا اور وہ جو ہمارا جو تھنڈک ہوئی ہے وہ کلہ جو لیہ جو خیزر خان نے بنوایا تھا چودہ سو کچھ میں جو اندر کوٹ والا وہ اور یہ یہ شہر میں ہی آتا ہے یہ اس وقت مطلب ہے انگریزی افسران کے برطانیوں کے تمام کے ان کے دفاتر یہی تھے اور لیہ کے یہ مطلب ہے کہ اثار قدیمہ ہے اب تو خیر ختم ہو گئے اور چار دیواری آگئی ہے کچھ دنوں کے بعد یہاں مکان کوٹی ڈلی ہوگی یہ سن کی کس سن میں یہ بنائی آیا تھا تواریخ دیرہ اسمائل خان جو ٹیک چند دھینگنہ صاحب نے لکھی ہے پتلی سی کتاب ہے بی ایک سٹوڈنٹ تھے جو پاکستان سے پہلے چھپی ہے اس کے مطلب اس میں تمام ان کی کمشنران اور ڈپٹی کمشنران کی ڈیٹیل ہے یہ ہمارا لیہ اس وقت زلہ بنا تھا اٹھارہ سو بیسٹھ میں زلہ بنا تھا پھر کمشنری بھی رہا دین سال یہ ٹھیک ہے یہ تقریباً اسی سن کی ہے اٹھارہ سو ساٹھ اور ستر کی دہائی اچھا میری معلومات کے مطابق جو میں نے پڑا ہے کہ اٹھارہ سو پچاس میں کرنہ راز کمشنر بنائے گئے تھے جی اور اسی دور میں ہی لیہ کو ڈویجن بنائے گیا تھا یہ ڈویجن کے جو سٹیٹس ہے وہ ساٹھ تک رہا ہے اور جو کرنہ راز ہیں وہ شاید ففٹی سیون تک رہی ہیں اس کے بعد بھی اور بھی اور بھی کمشنر آتے رہ گئے ہیں یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا اس علاقے میں اور بھی پرانی امارات موجود ہیں ہاں جی اس علاقے میں ایک بنگلہ جو ہے اس کے پیچھے تھوڑا سا نا وہ کچھ امارتیں انگلیش دور کی ابھی موجود ہیں جس میں مصطفیٰ زیدی صاحب اغیرہ رہے وہ جو خال نمبر طریق میں اس میں بھی وہ شایع ہوا ہے وہ تصویر مصطفیٰ زیدی صاحب وہ بھی وہ سیدھا ہے تقریباً جو ہے نا ان کی خستہ لاتے انتہائی کیونکہ کیئر ہے نہیں اوپر چھتوں پر کوئی ان کی لپائی دیکھ بال ہوئی نہیں وہ قتم ہونے کوئی شکریہ امیہ صاحب یہ ناظرین میں ہوں آپ کا میزمن شیخ اقبال حسین دانش اور آپ دیکھ رہے تھے نئی سوچ ٹی وی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ